شکر مناؤ وہاں کوئی نہیں تھا شکر مناؤ کہ اس نے کچھ کہا نہیں شکر مناؤ وہ گر پیتا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں شکر مناؤ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں بی گریٹفل آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں بی گریٹفل پلس سینٹنس سینٹنس یہ ٹینس یا سیچویویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا بی گریٹفل یہ ہوئی کا ہوئی رہے گا ویچ میں شکر مناؤ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں شکر مناؤ وہاں کوئی نہیں تھا بی گریٹفل نوون وز دیا بی گریٹفل نوون وز دیا شکر مناؤ اس نے کچھ نہیں کہا بی گریٹفل ہی دیڈ نوٹ سے انیتنگ بی گریٹفل ہی دیڈ نوٹ سے انیتنگ شکر مناؤ وہ گر پیتا شکر مناؤ وہ گر پیتا بی گریٹفل ہی وز اٹھان کافی دیر سے وہ سوچ رہا تھا کافی دیر سے تم کچھ بول رہے تھے کافی دیر سے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کافی دیر سے اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں فورالون آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس فورالون سینٹنس یہ ٹینس یا سیچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا فورالون یہ وہی کہوہ ہی رہے گا کافی دیر سے اچھے طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کافی دیر سے وہ سوچ رہا تھا کافی دیر سے تم کچھ بول رہے تھے وہ کافی دیر سے کسی کا انتظار کر رہا ہے میں ایسا کچھ نہیں بول رہا میں ایسا کچھ نہیں چاہتا وہ ایسا کچھ نہیں کہتا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کچھ اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلیش میں اینی تینگ لائک دیس آئے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور جس کو اکزلری ور بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس نوٹ پلس وی ون یعنی فرسٹ فرم آف ور پلس اینی تینگ لائک دیس اچھے طرح سمجھنے کیلئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں ایسا کچھ نہیں بول رہا میں ایسا کچھ نہیں بول رہا میں ایسا کچھ نہیں چاہتا میں ایسا کچھ نہیں چاہتا میں ایسا کچھ نہیں چاہتا یہ دونوت کا short form ہے یعنی contraction ہے وہ ایسا کچھ نہیں کہتا he doesn't eat anything like this he doesn't eat anything like this doesn't یہ does not کا short form ہے ایسے تو مت بتاؤ اسے ایسے تو مت دوڑو ایسے تو مت بولو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسے تو اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں like that آئیے complete structure دیکھتے ہیں don't plus we want یعنی first form of verb plus object plus like that اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ایسے تو مت بتاؤ اسے ایسے تو مت بتاؤ اسے don't tell him like that don't tell him like that ایسے تو مت دوڑو don't run like that don't run like that ایسے تو مت بولو don't speak like that وہ بیکار میں کوشش کرتا ہے وہ بیکار میں پوچھ رہی تھی ہم بیکار میں کیل رہے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بیکار میں اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلش میں for nothing آئیے complete structure دیکھتے ہیں sentence plus for nothing sentence situation کے حساب سے یا tense کی حساب سے change ہوتا رہے گا for nothing یہ وہی کہ وہی رہے گا which i mean بیکار میں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ بیکار میں کوشش کرتا ہے he tries for nothing he tries for nothing وہ بیکار میں کچھ رہی تھی she was asking for nothing she was asking for nothing ہم بیکار میں کیل رہے ہیں we are playing for nothing we are playing for nothing وہ سال میں ایک بار آتا ہے ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں وہ سال میں ایک بار کیلتی ہے تم سال میں ایک بار گر آتے ہو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سال میں ایک بار یعنی ہر سینٹنس میں سال میں ایک بار کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں once in a year once in a year من سال میں ایک بار آئے کامپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain sentence plus once in a year sentence یہ سچویویشن کی حساب سے ہوگا once in a year من سال میں ایک بار یہی وہ فرمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسان ہی سے that can be really helpful for you آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے یہ are some example for better understanding وہ سال میں ایک بار آتا ہے he comes once in a year he comes once in a year he comes یہ سینٹنس ہے our once in a year من سال میں ایک بار next example for better understanding ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں we meet once in a year we meet once in a year وہ سال میں ایک بار کلتی ہے she plays once in a year she plays once in a year تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے تم کچھ زیادہ ہی پڑھ رہے ہو اسی جملے ہم اپنے day to day life اور مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں too much i a complete structure سمجھتے ہیں sentence plus too much plus other words sentence سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو you are speaking too much you are speaking too much you are speaking یہ sentence ہے اور too much یہ ریس ہے وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہے he is thinking too much he is thinking too much he is thinking یہ sentence ہے too much یہ ریس ہے تم کچھ زیادہ ہی پڑھ رہے ہو you are reading too much you are reading too much بالکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی structure کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you اچھے طرح سمجھنے کے لئے کارور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding آج اس نے کچھ زیادہ ہی کا لیا آج اس نے کچھ زیادہ ہی کا لیا he is eaten too much today he has eaten too much today he has eaten یہ سینٹنس ہے present perfect tense کا too much یہ فریز ہے اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم کچھ زیادہ ہی کلتے ہو تم کچھ زیادہ ہی کلتے ہو سبسکرائب to english peers for more advanced english sentence structure thanks mania ہوا ta ہوا موسیقی